کیا نام آپ کا؟ پروین شرما آپ کا نام؟ جولی پوری تو آج دیکھا جائے تو آپ کے گھر پہ مسکین کافی ٹائم سے مسکین گھر پہ یوز کر رہے ہو ویسے آپ سہراجن کے ساتھ کیسے جوڑے تھے آپ؟ کہتا ہوں میں بتاتا ہوں ان کو میں لے کے کیا تھا کیونکہ میری کمر کی پرولم تھی کمر کی پرولم ان کی بھی تھی کافی جارہ درد محسوس کرتے تھے ہم کیونکہ پھر کسی نے میرے کو بتایا بھی آپ سہراجن جاؤ اور وہاں پر جو آپ کا کمر کا علاج ہو جائے گا میں نے پوچھا بھی میں دس پندرہ سال سے اس کمر کے علاج سے جوج رہا ہوں تو کوئی ایسا کونسی ایسی مشین ہے جو ٹھیک کر دے گی وہ کہتا ہے آپ نے تو بس لیٹنا ہے باقی کام وہ مشین کرے گی میں کہا ایسا کونسی دبائی ہے کونسی وہ چیپ ڈالیں گے لیکن جب دھیرے دھیرے جانا شروع ہوا تو پہلے دو تین دن تو درد کافی محسوس اور زیادہ بڑھ گیا ہاں جی ہاں جیسے پہلے بار یوز کریں ہاں پھر کیا ہوا دھیرے دھیرے مطلب جیسے عادت ہمیں بھی پڑ گی تو پھر جو درد ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا جو ہمارا سٹیمینا تھا ٹھیک ہے وہ زیادہ بڑھ گیا تو تھوڑی سی جیسے پرولم رہتی تھی جیسے بھاگنا یا رننگ وغیرہ کرتے تھے اس میں پرولم آ رہی تھی وہ بھی تھوڑا سا آگے کنٹینیو کرنے لگ گئے ہم پھر بس ایک دن موڑ کیا کہ میں پہلے میٹ لے کے جاؤں میں نے پہلے میٹ پرچیز کیا پھر میٹ لینے کے بعد پھر میرے دوست جونی پوری جی میرے پاس آئے انہوں نے بھی کہا میرے کو پرولم ہے کمر کی میں نے کہا میری تو ٹھیک ہوگی ہے بھائی تو ٹرائی کر لے تو بس کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ آپ نے میٹ لے لیا ہے میں مشین لوں گا میں کہا بھائی دیکھ لو بھائی کٹھے جب ضرورت ہوگی اگر سہرہ جم یہاں کل رہا ہے سمانہ میں تو ٹھیک ہے اگر کچھ ہوا کئی پر چینچونج بھی ہو جاتا ہے اگر ہو گیا تو پھر آپ پکٹھے کر لیں گے ٹھیک ہے پھر اس طریقے سے پھر آپ نے مشین پچیز کری بیسے آپ میٹ یوز کر رہے ہو تو اس میٹ کا کیا اچھا آپ کو ریزلٹ کر رہا ہے میٹ ایسے ہے کہ جیسے میں کہوں کہ میں گرمیوں میں تھوڑا سا کم یوز کیا ہے کیونکہ گرم کر کے گرم کر کے تو سردیوں میں خوب مجا آتا ہے اور وزن بھی کم ہوتا ہے پسینیں بھی پورے آ جاتے ہیں تو مطلب بہت بڑی ہے مطلب ایک حساب سے دیکھا جائے جیسے جب ایک بار جب اس ٹائم خرید دیتے ہیں اس ٹائم ایک دم ایسا لگتا ہے گککل لگتا ہے 55 ہزار پئے لگ گیا 60 ہزار پئے اب تو ریٹ بڑ گیا تو اس ٹائم میں نے 55 ہزار پئے کے لیا تھا اب تو اب تو پتہ نہیں بڑھا ہے کہ وہ تو آپ کو پتا ہوگا لیکن ایسا ہے کہ فرق ہے فرق ہے اس لئے اتنے پیسے لگا دیا نہیں تو کوئی بھی آدمی پیسے اتنے لگاتا نہیں ہے نہیں اب جیسے اس ٹائم تا یہ تھا اب آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ پیسہ اس ٹائم لگایا اب وہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک لگ رہا ہے سارے گھر کے جو ہے تھیرپی لیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی آدھا گھنٹہ کوئی گھنٹہ میں تو صوبہ اور شام کچھ رو لیتا ہوں اگر دن میں کبھی ٹائم لگا تب بھی ملب جائے تھیرپی لے کے جاتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ سے پوچھ لے جی تھوڑا سا بس بیسے بتا دو بیسے ہی نورملی جیسے آپ کو جیسے جو دکت تھی اس میں آپ کو کیا دکت تھی وہ بتا رہے تھے میں نے جنہیں بھی دکتوں سے سارے ہیں ٹھیک ہوگی میں نے پیسے لائے کوئی دکھنی آئے میرا ٹائی لکھ لگ گیا میں نے کوئی دکھنی آئے ہم سے پوری فیملی لے رہے ہیں ہم نے کوئی چیز نہیں کوئی پرولوم نہیں ایک ہاں بتا رہے تھے آپ شام کو تھوڑا جا جو نیند ہے وہ نیند نہیں آئے نیند نہیں آئے پروپر ہے اور پیٹ بھی تھوڑا جا کوئی دکت نہیں اس ٹائم ایک بار دیکھا جائے تو ایک دم دو لانکھ ڈائی لانکھوں پر لگانا آئے پیسے وصول آئے دیکھو ایک بار تو لگانے پڑتے ہیں لیکن ساری ساری فیملی کے ہیلتھ کے لیے جو ہے وہ صحیح ہے کیونکہ بار بار ڈکٹروں کو پیسے دینا ہیلتھ انشورنس کرانا اس سے بڑی ہے کہ ایک بار مشین لے لو تو اس میں ہی سارا کچھ آ جاتا ہے اتنے اتنے پیسے خرچ کرنے پر ڈکٹروں کو دوائیوں کے پیسے دینے اس سے بڑیا تو یہ ہے کہ یہ تھیرپی لے لیتے ہیں سارا کو ٹھیک ہو جاتا ہے ویسے ایک چیز ہے مجھے بھی نو سال ہوگے میں ایک چیز دیکھا ہے جیسے سیرزم میں کو نائے ٹریٹمنٹ ہے صرف ایک سپائن تھیرپی ہے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کوئی بیماری ٹھیک نہیں ہے پر فیر بھی ایک سپائن تھیرپی پیدھے ناڑ ہی ساری دکت اپریسانیہ جو ہے وہ سیٹ ہوتی جا رہی ہے تو توانو کی لگتا ہے جیسے سپائن کی جو منیجمنٹ ہوتی ہے کیا آپ کہنا چاہتے ہیں میں نے فرس ٹائم جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ کے پاس ایک عورت آئی جس کو ادرنگ ہوا تھا آپ نے اس کو بولا کہ میں تمہارا ادرنگ ٹھیک کر دوں گا تو میں بھی حیران رہ گیا لیکن وہ ہمارے ساتھ ہی کنٹینیو کرتی گئی ڈیلی آنا جانا شروع ہوا تو دھیرے دھیرے اس میں فرق آ گیا تو میں نے پھر سوچا کہ خود میں نے اپنے آنکھوز دیکھا پھر ایک آنکل آنٹی آ رہے تھے ان کا بھی یہی پروڑم تھے ان کا ایک سائیڈ پہ باجو تھی ان کی کھڑگی تھی جیسے کہتے ہیں چلتی نہیں ایسے تھی وہ بھی دھیرے دھیرے کام کرنا شروع کر گئی تب ان سب کو دیکھ کر ملکہ بشواس ہوا اس لئے پیسے ہم نے کبھی خرچیں کیونکہ اس سے اپنے پریوار کی ہلتھ کے لئے اتنے پیسے کو معمولی تھی رکم ہے اگر دیکھا جائے روز روز سینٹر پہ نہیں آ سکتے تو گھر پہ بھی وہ تھیرپی گھر پہ بھی تھیرپی ہے کیونکہ سینٹر پہ بہت سارے جنے آتے ہیں فول ہوتا ہے سینٹر ویٹ کرنی پڑتی ہے کئی بار تو تو پھر لگا کہ اپنا ہی تھوڑا سا لے لیا جائے تو میں نے میرے چھوٹے بھائی نے اپنا یہ مشین پرچیز کیا ہے پیسہ وصول ہے ایک جیسے ویڈیو بنا رہے تو ویڈیو یوٹیوب پہ ڈال سکتے ہیں جو دیکھیں گے یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیو ہے تو آپ ان کو کیا کہنا چاہوگے میں بتاتا ہوں میں سوشل ورکر بھی ہوں میں نے تقریبا ساڑھے نو سو جو بے سہارا پشو ہوتے ہیں گائے ماتا ہوگی یا نندی بیال ہوگی ان کو پکڑ کر میں نے گوشالہ بھیجا اور میرے کو کمر کی پروڑم آگی میں سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا ایک گھنٹے کے اوپر جب میں ہوتا تھا تو میرے کو بڑی دکت آنے شروع ہوگی تھی کیونکہ نسوں میں کساب آگیا تھا تھوڑے سے دکت آگئی تھی تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر بس میرے دوستوں نے کہا آپ جاؤ ایک بار سہارا جن تو گیا تو فرق آیا میں تو یہ ہی کہوں گا میرے پیسے وصول ہیں تو اس حساب سے دیکھا جائے سب کو رجمدی طرفی لینے چلیے کسی کا بھلا ہو جائے گا دیکھو کسی کو اتنی پروڑم ہوتی ہے دیکھو میں یہ ایک بات بولتا ہوں بھی کرونا جو پروڑم آگی تھی ہارڈ پیشنٹ ہوگئے تھے اگر یہ مشین کا پہلے میرے کو پتہ لگتا یا میڈ کا پہلے پتہ لگتا تو میں اپنے ممی اور پاپا کو دونوں کو بچا سکتا کیونکہ دونوں ہارڈ کی دکت سے گئے ہیں میں نے دیکھا کہ ہیوں کو جو ہارڈ کی پروڑم تھی وہ سپائن کی تھرپی سے ٹھیک ہوگا تو کیا پتہ اس ٹائم اس کو اسی لئے میں نے اپنا میڈ پرچیز کیا تاکہ کوئی اور ایسی گھٹنا نہ ہو جائے اپنے لئے اپنے پریوار کی سیفٹی کے لئے میں نے یہ کام کیا سے پرچیز کی ہم tre سکتا شکریہ ہم شکریہ کام کی منزل